اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ فی اکڑ پودوں کی تداد کاؤنٹ کرنے والے ہیں اور اس کے فائدوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں آپ کا چاہے اکڑ چھوٹا ہے یا بڑا ہے دو سو زرب دو سو کا ہے یا دو سو زرب ایک سو ٹھانوی فٹ کا ہے اس کے اندر ہم پودوں کی تداد کو کاؤنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں گن کس طریقے سے سکتے ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں اس حوالے سے ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں میں ہوں سمائے صوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اکستان پاکستان یوٹیوب چینل بہت سے کاشکر بھائیوں کے سوالات تھے کہ بھائی ہم پودوں کی تداد دھان کی کس طریقے سے گنیں کیونکہ زیادہ پیداوار لینے کا انظہار سے خوراک پر ہی نہیں ہوتا بلکہ فی اکڑ پودوں کی تداد پر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے فی اکڑ پودوں کی کتنے پودے فی اکڑ لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری پیداوار کا انظہار ہوتا ہے اور بہت سے کاشکر بھائی اسی بات سے مار کھا جاتے ہیں کہ ان کے فی اکڑ کے اندر پودوں کی تداد پوری نہیں ہوتی اور وہ کم پیداوار حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو کاشکر بھائی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ پودوں کی تداد پورا ہونا بھی ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں کاشکر بھائی اس ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے والا ہوں وہ چھوٹے اکڑ والے اور بڑے اکڑ والے دونوں کے لیے ہیں اور دو مختلف طریقے ہیں جن کی مدد نظر رکھتے ہوئے آپ فی اکڑ دھان کی جو پلانٹ ہے جو دھان کے پودے ہیں ان کو آپ گن سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ کاشکر بھائی اب ہم بات کرتے چلیں یہ پہلے طریقے کی جس کی مدد سے ہم پودوں کی تداد کو گننے والے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں فرض کریں کہ میرے پیچھے آپ ایک اکڑ اس کو آپ کنسیڈر کر لیں ایک اکڑ جو ہے وہ کھڑا ہوئے سائیڈ پہ ساری چیزیں آپ کو نظر بھی آ جائیں گی جو جو میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارا اکڑ ہے یہ دو سو زر دو سو فٹ کا ہے یعنی کہ دو سو اس کی لمبان ہے دو سو اس کی چڑان ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو دھان کی فصل اس وقت لگی ہوئے یہ اگیتی کاش کر دی گئی ہے ہائیبرڈ ورائٹی کی ایچیس ترانوے ترانوے ورائٹی کی جو کاش ہے وہ کی گئی ہے حاجی سنز کمپنی کی اب ہم نے کرنا کس طریقے سے اس کو کاؤنٹ سب سے پہلے آپ نے کسی سوٹی کی مدد سے یا آپ کے پاس کوئی پیوانا ہے اس کی مدد سے آپ نے پودوں کا ایوریج فاصلہ معلوم کرنا ہے فرض کیا کہ ہم نے جو ہے وہ چھے پودوں کا ایوریج وزن جو ہے اپنا جو فاصلہ ہے اس کو معلوم کیا جس میں سے دو کا آ جاتا ہے جی چھے انچ دو کا آ جاتا ہے آٹھ انچ دو کا آ جاتا ہے چھے اپنا سوری چار انچ تو ان کا جو ایوریج آئے گا وہ کیا ہوگا اس کو ایوریج چاہے چھے آ جائے چاہے ساتھ آ جائے اس کے مدد نظر سے ہم آگے جو ہے پودوں کی دداد گننے والے ہیں ہم یہاں پہ اس کا جو ایوریج ہے وہ ہم سات اس کو گینیں گے جو سات آیا ہے اب ہم سب سے پہلے انچ نکالیں گے کہ دو سو فٹ کے اندر کتنے انچز آتے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے فرض کیا کہ ہماری لمبان ہے دو سو فٹ کی اور اس کے اندر جو انچز ہیں وہ چوبیس سو انچ آ جاتے ہیں آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھے گا چوبیس سو انچ آئیں گے اب چوبیس سو انچ آنے کے بعد سات انچ کا ہمارا درمیانی فاصلہ ہے ایوریج درمیانی فاصلہ ہے سات انچ کا آپ کا چھیں بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی ہو سکتے ہیں ایوریج ہمارا آ گیا سات کا اب سات کو آپ نے جب ملٹیپلائی کرنا ہے جب آپ نے تقسیم کرنا ہے چوبیس سو کے اوپر تو وہ آپ کا کچھ تین سو ترتالیس یا بیالیس یہاں پہ آپ کی جو ایوریج ہے وہ نکل کے آئے گی اسی طرح ہم نے لمبان کی کر لی اب ہم نے چڑان کی بھی اسی طرح کیسے کرنی ہے چوبیس سو ہمارے انچیز ہوں گے چوبیس سو کو جب ہم سات پہ تقسیم کریں گے تو جو ہمارا ایوریج نکل کے آئے گی وہ تین سو بیالیس یا ترتالیس ہوگی تین سو بیالیس اگر نکل کے آتی ہے یا تین سو ترتالیس اگر نکل کے آتی ہے تو جب آپ تین سو ترتالیس بٹا تین سو ترتالیس کو زرب کریں گے آپ پس کے اندر تو وہ جو آپ کا جواب نکل کے آئے گا ایک لاکھ ستارہ ہزار چھے سو انچاس پودے فی اکڑ آپ کے نکل کے آئیں گے اتنے پودے آپ کے ایک اکڑ کے اندر ہوں گے اگر آپ کا درمیانی فاصلہ سات انچ ہوگا اگر آپ کا ایک اکڑ جو ہے وہ آٹھ کنار اٹھارہ مرلے کا ہوگا تو یہ آپ کی ایورج نکل کے آئے گی اب آپ نے اس کے برعکس جن کاشکر بھائیوں کے اکڑ چھوٹے ہیں یعنی کہ دو سو ضرب ایک سو تھانوے کے ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس کی کیلکوریشن کر کے اس کو نکال لینا ہے ایک تو ہو گیا طریقہ یہ دوسرے طریقے کی اگر ہم بات کرتے چلیں وہ ہوتا ہے ایک مربع فٹ کیا ہمارے اکڑ کے اندر کتنے مربع فٹ ہیں اور ایک مربع فٹ کے اندر کتنے پودے ہیں یہ طریقہ ہے دوسرا سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے چلیں ایک اکڑ کے مربع فٹ کی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک اکڑ دو سو بیس جنب ایک سو تھانوے کا ہے تو آپ کے اکڑ کے اندر جو مربع فٹ ہوں گے وہ ترتالیس ہزار ہوں گے ترتالیس ہزار مربع فٹ ہونے کے ساتھ سا جب آپ اس کو ملٹی پلائے کریں گے یعنی کہ آپ کے ایک مربع فٹ کے اندر دو پودے آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ دو پودوں کو کنسیڈل کریں گے دو پودوں کو گنیں گے آپ کے مربع فٹ کے اندر چار پودے بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک مربع فٹ کے اندر دو پودوں کو گننے والے ہیں ہمارے ایک اکڑ کے اندر جو مربع فٹ ہے وہ ترتالیس ہزار ہیں اور ایک مربع فٹ کے اندر دو پودے ہیں تو ترتالیس کا آپ دو پودے جب تقسیم کریں گے تو ویلیو جو نکل کے آئے وہ چھاسی ہزار ہوگی یعنی کہ آپ کے ایک اکڑ کے اندر اگر ایک مربع فٹ کے اندر دو بوٹے ہوں تو آپ کے فی اکڑ کے اندر چھاسی ہزار پودے ہوں گے یہ ہو گئی پودے گننے کی بات اب محکمانہ ریکمینڈیشن کیا ہے اس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو محکمہ ذرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے دھان کی فصل کو لگا رہے ہیں تو آپ کے فی اکڑ کے اندر جو پودے ہیں وہ کم از کم ایک لاکھ سے لے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہونے چاہیے اسی ہزار آپ کا سراخ ہونا چاہیے جس کے اندر ہم پودے کو لگا رہے ہوتے ہیں ہمارا سراخ اور آپ نے ہر سراخ کے اندر دو پودے لگانے ہیں یہ ہماری محکمانہ ریکمینڈیشن ہے لیکن اگر آپ اپنے اکڑ کے اندر ایک لاکھ سے لے کے سوہ لاکھ کے درمیان پودے لگا لیتے ہیں تو آپ ایک اچھی خاصی اگیتی لگائی ہوئی دھان سے رقار توڑ پیداوار جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں کبھی بھی پیداوار کا انصحار خادوں کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا بلکہ جو پیداوار کا انصحار ہوتا ہے وہ ہماری فی اکڑ پودوں کی تداد کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے فی اکڑ کتنے پودے لگائے ہوئے ہیں اگر آپ کے فرض کیا پودے ہیں ساٹھ ہزار آپ نے خوراک بھی بہت اچھی دی ہے پھر بھی آپ جو پیداوار ہے وہ ایک لاکھ ستنہ ہزار والے پودوں کی نسبت کم حاصل کر رہے ہوں گے کیونکہ ادھر پودوں کی تداد زیادہ ہے چاہے وہ بندہ خوراک تھوڑی سی کم بھی استعمال کرے گا لیکن پھر بھی وہ ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کر سکتا ہے اگر آپ جتنی زیادہ پیداوار استعمال کر لیں گے اور آپ جو ہے پودے کم ہوں گے آپ کے فی اکڑ تو آپ بھی کم پیداوار حاصل کر رہے ہوں گے اب جو ہے وہ اس کے اندر ہوا کا گزر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے صرف ہوا کے گزر کی جہاں چھوڑنی ہے باقی آپ نے پلانٹ کی پاپولیشن کو آپ نے فی اکڑ پورا کرنا ہے اگر آپ یہ کام کر جاتے ہیں تو یقین کرے کاشکر بھئیو آپ سو مند سے زیادہ پیداوار حاصل کر رہیں گے دھان کی فصل کی تو یہ ہے اس کا طریقہ کا دو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں جس کی مدد سے آپ فی اکڑ پودوں کی تداد کو گن سکتے ہیں اور جب آپ کی لیبر لگا رہی ہو ایک سائٹ سے اگر آپ نے گن نہیں ہے اسی وقت آپ لیبر کو روک کر اس کو کہیں کہ بھئی اس کا جو فاصلہ ہے وہ کم کریں اور جو پودوں کی تداد ہے اس کو زیادہ کریں اس طریقے سے آپ پودوں کی تداد کو گن سکتے ہیں بہت سے کاشکر بھائیوں کے یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے پودوں کی جو پاپولیشن ہے فی اکڑ کے اندر وہ نہیں گن پاتے جس کی وجہ سے وہ کم پیداوار بعد میں ملتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ہائیبرڈ ویٹی کاش کی تھی لیکن پھر بھی ہمیں پیداوار کم ملی ہے تو کبھی بھی پیداوار کا انصار صرف خادوں کی بنیال پہ نہیں ہوتا بلکہ فی اکڑ پودوں کی تداد کے اوپر بھی ہوتا ہے تو پودوں کی تداد پورا کرنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ کی پودوں کی تداد ایک لاکھ سے سوہ لاکھ کے درمیان ہوگی تو آپ یقیناً ایک اچھی خاصی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کاشکر بھائیوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی اگر ویڈیو پسند نہیں ہے تو اس چینل کو لازمان سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے کاشکر بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فیدہ حاصل کر سکے اور اپنی فی اکڑ پودوں کی تداد کو پورا کر سکے اور بین نوٹیفکیشن کو بھی اون کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی ہماری زراد کے مطلقہ دھان کے مطلقہ ویڈیو ہو اس کو آپ بروقت دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ